دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری شنواری کڑھائی جو ریڈی ہے بلکل تھوڑے سے مسالوں میں بنی آئیے صرف ٹیماتر کے اندر اس کو پکایا گیا ہے تھوڑا سا مکھن ڈالا ہے اس میں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا نام کے ساتھ اس کو انجوائے کریں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اسلام علیکم امیرے والا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے مزید آسا شنواری گوشت کڑھائی اگر آپ کا شنواری کڑھائی کھانے کو دل کرے تو ضرور وہاں بھی جائیں لیکن اگر گھر پہ بھی بنانا چاہے تو ایسے آپ بنائیں آپ کو بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ملے گا وان کے جی ہم لوگوں نے مڈل لیا ہے اس کو ہاف کک کر لیں گے پندرہ منٹ کا ویٹ لگا کے مٹن ڈال لے کے بعد اس میں پانے ڈال لیں گے تقریبا پانے کے بعد اس میں ڈال لیں گے ہافٹی سپون نمک ہے اور حل دی ہے اب آٹھ سے دس جوہے لسن کے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے پندرہ منٹ کر اس کو ویٹ لگائیں گے پریشر کو کر دیں گے بند پریشر ہمارے کی ذرا حالت خستہ ہی ہے یہ میری امہ جان کا پریشر ہے اپنا یہ نکالتی نہیں ہے یوز نہیں کرتی کہیں پرانہ نہ ہو جائے ذرا آپ بتائیے گا ان کو کمیٹر میں پہ ہم نیا نکال لیں جب تک ہمارا دوسرے چولے پہ تیار کر لیتے ہیں شنواری مسالہ مسالے کے لیے کڑائی میں ڈال دیں گے ون سپون مکھن ہم نے لے لیا ہے کیونکہ شنواری کڑائی ہے اس میں گی وغیرہ آئل وغیرہ نہیں ڈال لیں گے تو مکھن ڈال لیں گے آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے اگر مکھن نہیں آویلیبل تو پھر کچھ بھی ڈال لیں مکھن کے اچھی طرح ملٹ ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے چار ادر موٹے تازے ٹمارٹر بلکل ثابت اس کا چھلکہ بھی نہیں اتارنا آپ نے ٹمارٹروں میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈام دیں گے تاکہ ٹمارٹر ہمارے جو سوفٹ ہو جائیں سات منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہ اپنے ٹمارٹر بابوں کی اڑتی آن دی نے کیمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا آپ دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گیا ماشاءاللہ موٹے سے ٹمارٹر ان کا چھلکہ اتار لیں گے پھر ان کو میش کریں گے چھلکہ اتارنے کے بعد چمچ کی مدد سے ان کو اچھی طرح میش کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے اس کو مزید دھام دیں گے تاکہ پانی پھشک ہو جائے پندرہ منٹ پورے ہو گیا پریشر کو چھولا بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا گوشت پندرہ منٹ کے ویڈ کے بعد دیکھیں گوشت ماشاءاللہ اچھی طرح ہاف کو کو چکا ہے گل چکا ہے اب اپنے پریشر والا جو گوشت ہے وہ شفٹ کر لیں گے اپنی کڑائی میں چھولے کو تیز کر لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد دیکھیں پانی کافی آتا ہے خشک ہو چکا ہے مکھن کی ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبہ آ رہی ہے اور مکھن پکتا ہو تو مہلیدانوں کو نہ پتا چلے یہ بھی نہیں ہو سکتا اب سلائس میں کٹا ہوا ادرک شامل کریں گے کٹنگ کیوئی چار سے پانچ ہڑی مرچی ہاپ تی سپون کالی مرچی کا پورڈر بس اس میں زیادہ مسادے نہیں ڈالیں گے کیونکہ شنواری کی جو سپیشیلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے وہ تماتر میں بنائی جاتی ہے اور اس میں ہڑی مرچی اور کالی مرچی ہوتی ہے بس آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ہمارے گھر میں بناتی ہیں یہ بس مزہ آ جاتا ہے گوشت قرائی میں شفٹ کرنے کے میرا حال ٹین منٹ کے اندر یہ قرائی آپ کی ریڈی ہوگی پندرہ منٹ آپ پریشن والے لگا لیں دس منٹ یہ لگا لیں پچیس منٹ میں آپ کی شنواری پہ ترین سی قرائی گھر پہ تیار ہے اگر مٹن آپ کا پریش ہے تو پھر بیس منٹ میں یہ شنواری آپ کی تیار ہو جائے گی جب آپ کے مرمان آئے تو ضرور بنائیے گا کوئی ایکسٹرا اس میں مسالے نہیں ڈالے کوئی زیادہ آئل نہیں ڈالا گئی نہیں ڈالا بس بلکل لیمٹس انگریڈینٹ کے ساتھ یہ بنی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا دیکھیں ماشاء اللہ کڑائی نے ہماری نے آئل چھوڑ دیا ہے جو مکھن تھوڑا سا ڈالا تھا گئی وہ چھوڑ دیا ہے لکس لائک یہ ریڈی ہے اب آپ چاہیں تو نان مگائیں کھمیری روٹیاں مگائیں کھونچے مگائیں یا گھر پہ طوے پہ روٹی بنا کے اس کو انجوائے کریں دردے کے ساتھ مزیدار سی شنواری تیار ہے آپ اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ آپ ضرور اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے شنواری کڑا ہی آپ کے گھر پہ تیار ہو جائے گی اگر آپ ہماری ریسپی کو فالو کریں گے ضرور جائیں شنواری پہ بھی کھا گیا ہیں لیکن کبھی کبھی گھر پہ فیملی کے ساتھ بھی بنا گے کھا لیں اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیال رکھئے گا میہر باننگ کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ فیوچر والی ریسپی آپ کے ساتھ فورا شیئر ہو جائیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ہم لوگوں کو بھی دعوی میں یاد رکھئے گا اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے ایک ایسی ہی مزہ دار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ